اسلام علیکم ناظرین یہ جو پرندہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ یقیناً اس سے معنوس ہوں گے اس کو جانتے ہوں گے اس کو کبوتر کہتے ہیں اور کبوتر میں جنگلی کبوتر اور پھر اس کا جو کامن نیم ہے انگلیش میں اس کو راک پیجن بولتے ہیں یا انڈین راک پیجن اس کا جو سائنٹیفک نیم ہے یا زولوجیکل نام ہے اس کا وہ ہے کولمبا لیویا آج اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بریف کریں گے بتائیں گے کہ اس کا ایکو سسٹم میں رول کیا ہے اور ہم نے اس کے ساتھ کیا کر دیا ہے جو بھی جاندار اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے اس کا پورے ایکو سسٹم میں کوئی نہ کوئی مخصوص رول رکھا ہوا ہے تو اس کے ذمہ جو قدرت نے کام سونپے ہوئے ہیں وہ مختلف قسم کے کیڑے مکوڑے کھانا اور مختلف قسم کے گرینز اور محول کو ایک توازن میں رکھنا اپنی حد تک تو لیکن ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے کہ اس کو مقدس جان کے اس کو ہم درباروں پہ پرانی بلڈنگز میں گھروں کی چھتوں پہ ہم برتنوں میں دانے رکھتے ہیں باجرہ گندم کئی اور پھر پانی رکھتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ فسیلیٹیٹ کرتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوئے کہ یہ پرندہ اب ایک پیرا سائٹ بن گیا ہے ڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے انسان کے اوپر جنگلوں میں اس کا جیسے نام ہے راک پیجن یہ چٹانوں کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور چٹانوں میں اپنے گھونسلے بناتا ہے بڑا سخت جان پرندہ لیکن ہم نے اس کو ہینڈ فیڈنگ کروا کروا کے اس کو بہت نرم و نازک بنا دیا ہے اور اس کا جو اصل رول تھا جنگلوں میں وہ ہم نے اس سے واپس لے کے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے ساتھ جو دو تین اور پرندے اسی رول کے اوپر لگائے گئے ہیں قدرت کی طرف سے ان کے ساتھ کمپیٹیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے یعنی کہ اس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں خود ہاتھوں سے دانہ کھلا کے اور ان کو ہم شکار کر کر کے مارتے ہیں اور اس کا کوئی شکار بھی نہیں کرتا تو نتیجہ تن اس کی پاپولیشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اگر آپ ایک اندازہ لگائیں کہ صرف ایک بڑے شہر میں لاہور یا کراچی یا راول پنڈی یا فیصل آباد کوئی بھی شہر ہو اس میں آپ کو اتنے درباروں کے باہر ہزاروں کی تعداد میں یہ ملیں گے اور پبلک بڑے جوش و خروش سے کوئی ایک کلو باجرہ ڈال کے ڈال رہا ہے کوئی دو کلو مسور کی ڈال ڈال کے جا رہا ہے کوئی گندم ڈال رہا ہے وہ منونی ٹنوں کے حساب سے دانا صرف ایک دربار پہ یا ایک بلڈنگ میں یا ایک چوراہے پہ اس کو ڈال دیا جاتا ہے یہ کیوں ڈالتے ہیں دانا یہ ایک طرح کا صدقہ جاریہ ہوتا ہے کسی بھی جانور کو کھلانا چاہے آپ کتے بلیوں کو کھلا لیں چاہے یہ پرندوں کو کھلا لیں یہ ایک صدقہ جاریہ کے طور اور یہ بچے اس سے ذرا ایک خوشی محسوس کرتے ہیں کہ پرندوں میں ان چیزوں میں رہ کر یہ نہیں ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ دعائیں دیں گے ان کی دعاؤں سے ہمارا کوئی کام ہو جائے گا کہ ہم اپنے ایک صدقہ دے رہے ہیں خدا کی مخلوق کی کسی رنگ میں بھی آپ خدمت کرنا چاہیں بس اگر آپ انسانوں کو کھلا سکتے ہیں وہ بہت اچھی باتیں نہیں کھلا سکتے ہیں جتنی کسی کو توفیق ہے جیسی توفیق ہے وہ ایسا کر لیں اور اگر اس کی جو مقدار ہے دانے کی اس کو کاؤنٹ کریں تو پورے ملک بھر میں اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جاتا ہے کتنے ٹن گندم یا باجرہ یا یہ جو دانے ہیں یہ روزانہ کی بنیاد پر کنزیوم ہو جاتے ہیں اور اگر آپ غربت کا لیول دیکھیں ہمارے بہت سارے اضلاع ایسے ہیں جہاں پہ انسان کو دو وقت کی روٹی مجسر نہیں ہے اور اس پرندے کی نظر ہم ٹنوں کے حساب سے اناج روزانہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں کراچی شہر میں ایک چوراہے پہ بیٹھے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے کبوتر یہاں موجود ہیں اور ایوریج پانچ منٹ کے بعد کوئی ساب آتے ہیں اور وہ باجرہ چنے چاول مسور کی دال چنے کی دال گندم یہ ان کو ڈالتے ہیں اور یہاں پہ اندازاً کوئی سو کے لگ بگ بندے ڈیلی آتے ہیں اگر اس کو ہم نہیں کھلائیں گے تو یہ کانسیپٹ بہت غلط ہے کہ یہ مر جائے گا یہ پال نہیں سکے گا قدرت نے جس کو دنیا میں پیدا کیا ہے اس کو اتنی صلاحیت دیا ہے اور عقل دیا ہے اتنی سینس اور فہم دیا ہے کہ وہ اپنی روزی روٹی خود سے کھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو پتھر میں چھپے ہوئے کیڑے کا بھی رزق کا ذمہ لیا ہے گویا انسان جو ہے اس کو دانہ کھلا کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہم اس کے رازق ہیں تو اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے تو اس کے کمپیٹیشن میں آ کے جو مینہ ہے یا فاختہ ہے یا چڑیا ہے یا اس طرح کے پرندے ہیں وہ ان کی پاپولیشن انڈر پریشر ہے اور یہ بہت زیادہ فلرش کر رہا ہے اس کا جو دوسرا پیلو ہے کہ اس کی جو ڈراؤپنگز ہوتی ہیں اس کی جو بیٹ ہوتی ہے وہ ہائیلی ایسڈک ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ تحضاب ہوتی ہیں اور یہ بھی تحقیق میں سامنے آئی ہے کہ دو تین لنگ ڈیزیزز اس کی جو ڈراؤپنگز ہیں جہاں پہ گھروں میں لوگوں نے کبوتر رکھے ہوتے ہیں تو ان کی جو بیٹھیں جب سوک جاتی ہیں تو وہ بڑے مایکرو لیول پہ جب اس میں سپورس ہوتے ہیں مختلف جو بیماریاں پیدا کرنے والے جراسیم کے چھوٹے چھوٹے انڈے ہوتے ہیں وہ ہوا میں شامل ہو کے سانس کے ذریعے سے ہمارے پیپڑوں میں جاتے ہیں اور پیپڑوں کی مختلف بیماریاں اس میں انسان کو لاحق ہوتی ہیں اس میں سب سے بڑی جو ایک ایستما ہے دماغ کی جو تکلیف ہے یا ہیڈیک ہوتی ہے یا کھانسی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں جن گھروں میں کبوتر ہیں وہاں پہ یہ ایک نارملی دیکھی جا سکتی ہیں چیزیں تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا قدرت نے ایک رول رکھا ہوا ہے اس کو وائلڈ انیملز کو وائلڈ رہنے دیا جائے اس کو ہینڈ فیڈنگ پہ نہ لگایا جائے اس کو گھر بٹھا کے کھلانے کی اگر عادت ڈالیں گے تو یہ پھر نیچر میں سروائب کرنے کے قابل نہیں رہے گا اگر آپ نے نیچر میں اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اڑتا اور کھیلتا کوتا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو خود سٹرگل کرنے دیں زندہ رہنے کے لیے اس کو ہاتھوں میں لا کے نہ کھلائیں اور ہماری تجویز یہ ہے کہ جو شوکیہ طور پر کبوتر پالتے ہیں گھروں میں وہ خود نوٹ کریں گے کہ ان کے گھر میں کسی بزرگ کو کسی بچے کو مستقل دمہ بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے لیکن یہ ایک اس کا سبب بنتا ہے کہ اس کی جو بیٹھ ہے اس کے ذریعے سے بیماریاں پھیلتی ہیں تو اپنے گھروں سے اس کو دور رکھیں اور یہ جو ٹنوں کے حساب سے ہم اناج ہر سال بھر میں نہیں روزانہ کی بنیاد میں ہم جب ان کو ڈال دیتے ہیں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے اس کے ذریعے سے ہم ایک قدرتی ایک جو ایکو سسٹم میں اپنا رول پلے کرنے والا پرندہ ہے اس کو ہم ایک پیرا سائٹ بنا رہے ہیں ایک پیسٹ بنا رہے ہیں تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے گئ میں چواہیے إلىیم ے پیاروں ڈال دو��� میں چکڑا جیوی سائی steگھے ب معلی